بلٹن کا آغاز کرتے ہیں آٹا بہران کی خبر کے ساتھ ملتان میں آٹے کے بہران سے عوام پریشان انتظامیہ کی طرف سے قائم کیے گئے آٹا سیل پوائنٹس پر شہریوں کی لمبی کتاریں شہریوں کو آٹے کے حصول میں مشکلات کا سامنا تفصیلات جانتے ہیں شکیل سلطان کی اس ریپورٹ میں ملتان میں آٹے کا بہران بادستور برقرار شہر کے بیشتر آٹا پوائنٹس پر شہریوں کی لمبی کتاریں لگی ہیں آٹے کے ایک تھیلے کے لیے شہری گھنٹوں لائنوں میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں کوئی آٹے کی کوالیٹی سے تنگ ہے تو کوئی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں سے انتظامی اتاحال آٹے کی کوالیٹی اور کمی کے مسائل کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکی شہری کہتے ہیں کہ آٹا مستحق افراد کو ملنے کی بجائے چند ہاتھوں میں چلا جاتا ہے غیر منصفانہ تقسیم پر لڑائی جھگڑے بھی معمول بن گئے ہیں جبکہ فوڈ انسپیکٹر کا کہنا تھا کہ سیل پوائنٹس پر مختلف کوٹا میں آٹا دستیاب ہوتا ہے کچھ کو مل جاتا ہے کچھ رہ جاتے ہیں پریشان حال شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد آٹے کی وافر مقدار میں فرامی کو یقینی بنایا جائے ساتھی ریپورٹر ابراہیم خان اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان ملتان میں شہری سستے آٹے اور میاری آٹے کو ترس گیا ملتان شہر میں میاری اور سستے آٹے کی قلت کا معاملہ سامنے آ گیا اوپن مارکیٹ کے ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سرکاری ریٹ والا آٹا دستیاب نہیں دس کلو آٹے کا سرکاری ریٹ 648 روپے مقرر ہے جبکہ عام مارکیٹ 1550 روپے میں فروخت ہو رہا ہے شہری کہتے ہیں کہ سستے آٹے کی کمی کے باعث بزار سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں حکومت نے آٹے کی قیمت کم کی ہے جس کی کالٹی کھانے کے قابل نہیں مختلف یوٹیلیٹی سٹورز پر گزشتہ ایک ہفتے سے آٹا میسر نہیں آٹے کی خریداری کے لیے آئے شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں شہری کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف مشکل سے ہی ملتا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر یوٹیلیٹی سٹورز پر سب سے اہم چیز آٹا ہی نایاب ہے تو ان کا کیا فائدہ حکومت ہمیں سستا اور میاری آٹا فراہم کرے کیمروین مجاہد سلطان کے ساتھ رحیمی ارکان کے شہریوں کے لیے آٹا نایاب ہو گیا سرکاری سیل پوائنٹ پر آٹا خریدنے کے لیے شہریوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں شہری کہتے ہیں کہ اوپن مارکٹ میں مہنگ آٹا بھی دستیاب نہیں سارا دن صرف آٹے کی لائنوں میں زلیل اور خوار ہونا پڑتا ہے مزید دیکھتے ہیں آمیر بھٹی کی یہ ریپورٹ رحیمی ارکان میں آٹے کا بہران شدید ہو گیا زلی انتظامے نے شہر میں چالیس سے زائد آٹا سیل پوائنٹس قائم کیے ہیں لیکن آٹے کی خریداری کے لیے شہریوں کی لمبی لائنیں ختم نہ ہو سکیں آٹا نا ملے سے پریشان شہری حکومت پنجاب پر پھٹ پڑے کہتے ہیں صبح سے شام تک سستا آٹا خریدنے کے لیے لمبی لائنوں میں خوار ہونا پڑتا ہے شہریوں کو کہنا تھا کہ حکومت پنجاب عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے عام آدمی کے لیے بچوں کی روٹی کھلانا بھی مشکل ہو گیا کھڑے میں سیب سے انتظار کر رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں بس یہی سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک تو کوئی آٹے کی یہ نئی شروعات کی ہوئی شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کے مصنعی قلت اور قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف بلا انتیاز کاروائیں کی جائیں تاکہ سستا آٹا عام آدمی کی پہنچ میں آ سکے کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیمیار خان میہوالی میں ظلائی انتظامی آٹے کی قلت کے معاملے پر متحرک ہو گئی ڈیپٹی کمیشنر کہتے ہیں کہ آٹا سیل پوائنٹ کے تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے اگلے چند روز تک آٹے کی قلت ختم ہو جائے گی رپورٹ کر رہے ہیں اکتر مجاز میہوالی میں ظلائی انتظامی نے شہریوں کو آٹے کی فراہمی کے لیے کمر کاسلی ڈیپٹی کمیشنر محمد عمر کہتے ہیں کہ آٹا کے سیل پوائنٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے اسیسٹن کمیشنر کو سمگلنگ کی روک تھام کے لیے آکامات دے دیئے گئے ہیں آٹے کی قوٹے میں اضافہ کیا جا رہا ہے اگلے دو تین روز تک لوگوں کو آسانی سے آٹا دستیاب ہوگا اس میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ غریب اور مشتحق لوگوں کا ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے ڈائزڈ آٹا ہوتا ہے تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو لوگ اس پہ ہورڈنگ کر رہے ہیں زخیراندوزی کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ بھی ایک دفعہ خدا خوفی کریں اور اس طرح کے اقدامات سے نہ کریں ڈائپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ ایک شنخدکار پر ایک تھیلہ آٹا فرہام کیا جائے گا ہوتل مالکان کو آٹا فروخت کیا گیا تو عملے اور ہوتل مالک کے خلاف سخت رین کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ کل ہم نے بقاعدہ طور پر تمام پرائیس مجسٹریٹ کی میٹنگ کی ہے اور جہاں پہ بھی زخیراندوزی ہوگی اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا اس کے علاوہ جہاں پہ سمگلنگ کا ایشو آ رہا ہے ساری پوسٹیں ہماری ایکٹیو ہیں ڈائپٹی کمیشنر محمد عمیر نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ سب سےٹی والا آٹا غریبوں کی امانت ہے صاحبی استطاعت لوگ یہ آٹا خریدنے سے گریز کریں کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی ملتان شہر میں مہنگائی نے مقامی پھلوں کو بھی نہ بکشا مقامی موسمی پھلوں کی قیمتیں بھی غریب کی پہن سے دور ہو گئیں مارکیٹ میں کنو فروٹر اور امرود ایک سو چالیس روپے فی کلو تک فروغت ہونے لگا اس بارے میں مزید جاننے کے لیے شکیل سلطان کی یہ ریپورٹ دیکھئے ملتان میں مہنگائی کے کاری وار جاری شہر اور گردو نواز سے آئے موسمی پھل کنو فروٹر اور امرود کی قیمتیں گزشتہ سال کے نسبت دو گناہ ہو گئیں کنو اور فروٹر سو سے ایک سو چالیس روپے جبکہ امرود اسی سے سو روپے فی کلو فروغت ہو رہے ہیں مہنگا ہو گئی ہے مہنگا جو ہے نا مہنگائی پیچھے نہیں آسکتی آگے جا سکتی ہے کیونکہ آج کا مسئلہ نہیں ہے بہت پرانا مسئلہ ہے انیس سو ستتر سے لے کے اب تک مہنگائی آگئی گئی ہے پیچھے نہیں آئی شہری کہتے ہیں کہ گزشتہ چھتر سال سے مہنگائی بڑی ہے کبھی کم نہیں ہوئی یہ پریشانی کا عالم ہے دوسری طرف دکاندار بھی اس مہنگائی سے پریشان نظر آتے ہیں یہ ایک سو بیس روپے کلو بیچ رہے ہیں یہ ہم سو روپے کلو بیچ رہے ہیں اب یہ دو ہزار پے کی شہلہ اس کا بائیس کلو وزن ہے آپ خود لگا لیں کہ کیا حساب کتاب پڑھتا ہے کیمرمین رحمان جٹ کے ساتھ شکیل سلطان ملتان ملتان میں ٹرافک پولیس ان ایکشن گاریوں پر لائنگ لائٹ لگانے والوں کے خلاف کاروائیاں شروع سی ٹی او نے ٹرافک پولیس کو ہدایات جاری کر دی لائٹ سہویل میں لے کر جرمانے کرنے کا حکم جاری آپ کو آگاہ کر رہے ہیں خبر ہے ٹرافک پولیس ان ایکشن کے حوالے سے غیر ضروری لائٹ کا استعمال کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں سی ٹی او نے ٹرافک پولیس کو ہدایات جاری کر دی ہیں لائٹ سہویل میں لے کر جرمانے کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا میہ والی میں بڑھتے ہوئے جرائم کے خلاف پولیس متحرک ہو گئی گزشتہ سال کے نسبت اس سال کرائم کے شرعہ میں کافی حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں اکتر مجاز میہ والی میں بڑھتے ہوئے جرائم کے خلاف پولیس ان ایکشن ڈسٹرک پولیس آفسر محمد روید کہتے ہیں کہ سردیوں کی راتوں میں جرائم بڑھ جاتے ہیں تھانوں میں تائینات افسران کے کارگردگی کو چیک کیا جائے گا اگر افسران کی کارگردگی بہتر نہ رہی تو انہیں تھانوں سے ہٹا کر متحرک افسران کو ٹاسک دیا جائے گا تاکہ لوگ اپنے گھروں میں امن و آمان سے رہ سکیں ڈی پیو محمد عبیتہ کہنا تھا کہ سٹریٹ قائم کو روکنے کے لیے ڈالفین فورس تشکیل دے دی گئی ہے جو شہر پسند ناصر پر نظر رکھے گی اور بروقت کاروائی کر کے عوام کو ریلیف دے گی اس کے علاوہ ہم نے جو ہماری ڈالفین سکوڈ ہے اس میں فورٹی موٹر بائکز جو ہے وہ ایڈ آن کی ہیں تاکہ وہ جگہ جگہ پہ جا کے پیٹرولنگ کریں شہر پسند ناصر پر کرمنل ایلیمنٹس پر نظر رکھیں اور کوئی بھی ایسا وقوع ہوتا ہے تو فوری وہ وہاں پر ریسپونس کریں اور عوام کو ریلیف دے سکیں میہ والی میں روزانہ کی بنیاد پر بارہ سے تیرہ مقدمات درچ ہو رہے ہیں دس روز میں مقدمات کی تعداد ایک سو تیس بنتی ہے جن میں دو قتل تین چوری اور دیگر متفرق مقدمات شامل ہیں جبکہ گزشہ سال دس جنوری کو ایک سو اٹھتر مقدمات درچ ہوئے تھے کیمریمن شراز اقبال کے ساتھ اختم اجاز میہ والی باہولپور میں پارکنگ ٹھیکے دار اور رکشہ ڈراورز کی میلی بھگت ریل ویسٹریشن کے سامنے سڑک پر غیر قانونی رکشہ سٹینڈ بنا دیا گیا درجنوں رکشوں نے سڑک ٹرافک کے لئے بند کر دی ٹرافک کے ساتھ مسافروں کو بھی عام درخت میں مشکلات کا سامنا مزید جان لیتے ہیں تاہیر جوئیہ کی اس ریپورٹ میں باہولپور میں پارکنگ ٹھیکے دار اور رکشہ ڈراورز کا ایک کا ریل ویسٹریشن گول چکر کی اطراف کی سڑک پر غیر قرونی قبضہ جمع لیا گیا درجنوں رکشہ ڈراورز نے سواری اٹھانے کی آڑ میں راستہ بند کر دیا سڑک پر پارکنگ کے لئے رکشوں سے روزانہ چالیس روپے پرچی بھی لی جانے لگی راستہ بند ہو جانے سے ٹرافک کی روانی متاثر ہونی لگی مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے ہم یہی کہیں گے بھائی کوئی انتظام یہ ہو جو ان کو سیڑ پر کھڑا کرے ہم خود اس سے پریشان ہیں کافی پریشان ہیں راستہ بند ہو تاہیر گاڑی ہماری پارکنگ میں نہیں آتیر پیچھے رک جاتی ہے کوئی انتظام کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ملازم کھڑا ہو جو اس کو سیڑ پر کرے وہ گاڑی سیدھی پارکنگ میں ہے غیر کرونی رکشہ سٹینڈ کا فائدہ مارکٹ میں واقعی ریسٹورنٹ بھی اٹھانے لگے سرک پر کرسیاں اور میز رکھ لئے گئے ٹھیکے دار کا کہنا تھا کہ رکشہ ڈرائیورز کی ہٹ درمی سے ہم بھی پریشان ہیں پارکنگ میں جانے والی گاڑیوں کا راستہ بھی بند کیا ہوا ہے شہری کہتے ہیں کہ پارکنگ کے لئے مختص جگہ خالی پڑی ہے جبکہ سڑک پر پارکنگ بنا دی گئی ہے انتظامیہ اس کے خلاف پوری ایکشن لے کیمروین اکرم شاہین کے ساتھ تاہر جوہیہ روحی بہاولپور رحمیر خان میں محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے طالبات کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا زلہ میں کروڑوں روپے مالیت سے تعمیر ساتھ نئے گرلز کالجز میں مگر پڑھانے کے لئے ایک اسادزہ بھی موجود نہیں طالبات کس سے پڑھیں اور انتہانات کیسے پاس کریں اس حوالے سے بچوں کو عالی تعلیم دینے کے لئے رحمیر خان زلہ میں ساتھ گرلز کالج بنائے کے مگر محکمہ ہائر ایڈوکیشن خود ہی بچوں کی تعلیم کا دشمن بن گیا آن لائن ٹرانسفر پالیسی کے تحت ان ایسیوسیٹ کالجز سے اسادزہ اپنے تباتلہ کروا کے گورنمنٹ ایسیوسیٹ کالجز ترنڈہ محمد پناہ میں دو سو طالبات مگر ٹیچر ایک میاونی قریشہ میں طالبات ایک سو اٹھاسی مگر ٹیچر ایک خان بیلہ میں طالبات دو سو اسی مگر ٹیچر ایک ایک سو تین وان ایل باغو بہار میں طالبات ایک سو اسی مگر ٹیچر ایک ہے گورنمنٹ ایسیوسیٹ کالجز کورٹ سمابہ میں طالبات 545 مگر ٹیچر چار ظاہر پیر میں 335 صداد کے لیے چار ٹیچر جبکہ منتھار میں طالبات 167 اور ٹیچر چار ہیں طالبات پریشان ہے کہ امتحانات سر پر ہے تیاری کیسے کریں ہمارے پاس اس وقت بلکل بھی ٹیچرز نہیں ہیں ہم بلکل خالی بیٹھے ہیں ہمارے دو ماہ کا سمیسٹر آدھ فائنل سمیسٹر ہمارے پاس بلکل بھی ٹیچرز نہیں ہیں ہمارے بکس بھی ویسے ہی پڑی ہیں ہم فارغ آتے ہیں فارغ جاتے ہیں ہمارے والدین اتنا پیسہ بھرتے ہیں ہمیں یہاں پر پڑھانے کے لیے لیکن ہمارے پاس یہاں پہ ٹیچرز آویلیبل نہیں ہیں ہم کیا کریں یہاں پہ سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کالج کی سٹینٹ پہ بھی اثر پڑ رہا ہے کافی سارے بچے آتے ہیں یہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں لیکن جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ سٹاف ہی نہیں ہے تو وہ چلے جاتے ہیں دوبارہ کالج کی طرف مو ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ہے وہ تعلیم کس سے حاصل کریں گے لہٰذا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ہم پہ رحم کیا جائے اور اس کالج میں سٹاف بھیجا جائے ہمیں سارے بچے ہیں اور وہاں پہ صرف ایک ٹیچر ہے پہلے ٹیچرز تھی لیکن وہ بھی کم تھی لیکن وہ ٹیچر نے مینیز کیا ہوا دا سکول کو لیکن اب اتنا مشکل سے ہم پڑھ رہے ہیں صبح سے ہم آئے ہوئے ہیں اور صرف ایک سبجیکٹ پڑھا ہے باقی بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے آسے دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچرز کب آنگی ہمیں ٹیچرز کے پرنسپل کے پاس جاتے ہیں تو وہ حصلہ دیتی ہیں کہ ہمیں آ جائیں گی ٹیچرز طالبات ان کالجز میں آتی تو ہیں مگر سوائے کھیل کود گب شپ کے کوئی اور کام نہیں ہوتا کالجز میں ایف ای ایف ای سی کی طالبات ہیں مگر ان کو پڑھانے والا کوئی نہیں کیمرمن انورسویل کے ساتھ آسیم صدیق روحی رہیمیار خان جامپور میں محکمہ ہائیوے اور ٹھیکے دار کی مبینہ نہ اہلی آٹھ ماہ گزرنے کے باوجود بھی چھوٹی روڈ کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی گردو گبار کی وجہ سے علاقہ مکینوں اور راہ گیروں کا جینا مشکل ہو گیا جامپور میں محکمہ ہائیوے اور ٹھیکے دار کی مبینہ ملی بھگت آٹھ ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود جامپور کا چھوٹی روڈ مکمل نہ ہو سکا جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں اور مسافر خوار ہو کر رہ گئے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کئی ماہ سے ظلیل و خوار ہو رہے ہیں گردو گبار کی وجہ سے جینا مشکل ہو چکا ہے روڈ کو جلد مکمل کیا جائے بہن پریشانی ہونی کو اٹھ ساتھ مہینے تھی گئے روڈ کو پاٹتے ساٹھ گئے مشکلات سادہ آمن ونجان دا سادہ بہن ٹائم خارج تھی دے دھوڑے ساری دزا کے حکومت مہربانی کرے ہی کو بناوے سادیوں کو جا دوزیں سارا دیکھ سی پچھا ترٹل سارا برباد چالا تھے ہی کو بناوے مہربانی کرن گریب آدمی ہے ہر کوئی بیمار آدمی تنگ تھی نے سادوا کو جیو تھی نے گاڑی ڈریورز کا کہنا تھا کہ روڈ کی تباہی کے بیعث گاڑیاں کھٹارا بن چکی ہیں حکام بالا ہمارے حال پر رحم کریں اور روڈ کو جلد مکمل کروائیں میکمہ ہائیوے اور ٹھیک دارکن آہلی کے بیعث روڈ تحالنا مکمل ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکین عذیت کا شکار ہیں حکام بالا لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے چوٹی روڈ کی تعمیری کام فوری مکمل کریں چوٹی روڈ کے مکین آٹھ ماہ سے عذیت کا شکار ہیں نہ تو محکمہ ہائیوے ان کا روڈ بنا رہا ہے نہ ہی ٹھیک دار اس میں دلچسپی لے رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا مطالبہ ہے محکمہ ہائیوے اور دیگر حکام بالا اس پر توجہ دیں اور چوٹی روڈ کو فوری طور پر بنایا جا تاکہ ان کی مشکلات حال ہو سکیں ساتھی کامرامین کے ساتھ جاوید اکبال روہی نیوز جاوید لوگ سانج کے ذریعہ تمام ڈویجن بناو ریلی نکالی گئی ریلی میں کوٹ عددو اور تونسہ کے رہنما بھی شریک ہوئے لئیہ ڈویجن بناو ریلی میں خواتین نے بھی کسی ارتعداد میں شرکت کی ریلی کا حوال جانتے ہیں زائد سر فراز کی اس ریپورٹ میں سرائی کی لوگ سانج لئیہ کو ڈویجن بنوانے کے لئے متحرک سرائی کی لوگ سانج کے ذریعہ تمام ریلی نکالی گئی ریلی میں کوٹ عددو تونسہ کے رہنما بھی شریک ہوئے جبکہ خواتین کی کسی ارتعداد میں بھی ریلی میں شرکت کی ریلی شورک آگا کہنا تھا کہ کوٹ عددو تونسہ بھکر اور لئیہ پر مشتمل ڈویجن بنایا جائے پنجاب دے کہیں ڈویجن ویچ سات ڈسٹک ہے نی اینوے لے ڈی جی خان دے ترائے نمے زیلے بنے ڈویجن دے سات ڈسٹک تھی گئے لہٰذا لئیہ تا ایک نیچرال ہے پنجاب کلومیٹر تے کوٹ عددو ہے ستر دے ہوتے بکھار ہے ہون پول دے نال چالی پنج دالی تے تونسہ ہے لہٰذا ایک جنوے بکھار تونسے کوٹ عددو دے لوگ آکے لئیہ دی ویچ آدے پین لئیہ دے پارلیمنٹیرین ویپیٹین دے پین تاکیڑی رکاوٹے لئیہ کو ڈویجن نام بڑا مڑتا ہے سیدہ والا ایپیا کے لئیہ سب کل پہلے اہل لئیہ نے جڑے ایپیا لئیہ ڈویجن بڑا مڑتی تحریک شروع کی تے دوہزار تیرہ نی اندھے پہلے بھی دویجن بھی آواز ہائی پہ اصلا کلیر کٹ مانگ دے پیسے اندھے نالے ہو سی ریلی چھوڑا کا مزید کہنا تھا کہ ڈیگی خان ڈویجن میں اب سات اطلاع ہو چکے ہیں لئیہ کو ڈویجن بنانے کے لئے تاؤنسہ کوٹ ادو اور بکھر کے عوام متحد ہیں مزہرین نے کہا کہ سریکی وصیب کو علاقہ صوبہ بنانے کا وعدہ بھی پورا کیا جائے ریلی میں ڈویجنل جنرل سیکرٹی پیپلس پارٹی ملک ریاض سامکہ زلائی صدر قاضی اصان غازی یونیورسٹی میں لوکالٹی اینڈ کلچر کی حوالے سے سیمینار کا اینکات سیمینار میں وائس چانسلر غازی یونیورسٹی پروفیسر ڈوکٹر محمد کامران اور معروف شہرہ کرام نے خصوص سے شیٹ کر کی غازی یونیورسٹی ڈی جی خان میں لوکالٹی اینڈ کلچرل کے حوالے سے سیمینار سجایا گیا سیمینار کا احتمام ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کیا گیا تھا وائس چانسلر غازی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران نے بھی سیمینار میں شرکت کی معروف شہرہ کرام ڈاکٹر اشو لال فقیر سیف اللہ عارف خلیل احمد فریدی اور سرائکی گلوکار آزم لشاری نے سیمینار کے شرکا کو خوب محضوظ کیا سیمینار میں پروفیسر اور طلبہ و طلبات بھی بڑی تداد میں شریک تھے معروف شہر ڈاکٹر اشو لال فقیر نے لوکیلٹی اور کلچر کے فروغ کے ساتھ پانی کی بچت اور درخت اگانے کے حوالے سے بھی بات کی جب آپ اس زمین پر چلیں تو بہت زیادہ اس کو کوئی ٹھوکرے مار کر مت چلیں پن کر مت چلیں تو آپ اس کو عزت دیں گے یہ آپ کو عزت دیں گے ڈاکٹر اشو لال فقیر نے طلبہ کو دل لگا کر تعلیم حاصل کرنے کی بھی ہدایت کی کیمرمن وقار الحسن کے ساتھ عاشر شفاق روحی ڈیرہ غازی خان نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے